کہ ہمیں دین کہاں سے لینا ہے اور کہاں سے نہیں لینا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ قول اللہ کا ہوگا ہر کافر اور سرکش کو عنید ہڈ دھرم کو جو بات حق ماننے کو تیار نہیں رہتا ہڈ دھرم اس کو جہنم میں ڈال دو ہاں اس کی صفات بیان کی جو خیر کو بہت شدت سے روکنے والا ہے اچھا کام روکنے والا جب آپ بیدت پر عمل کریں گے تو سنت کے کام سے چڑیں گے جو سنت بیان کرتا ہے اہلِ بیدت کی بیدت کا ایک نقصان یہ ہے باطل پرستوں کا کہ جب وہ باطل مذہب مسلک اور چیزیں اختیار کرتے ہیں تو جو اہلِ حق ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور حق کی بھی مخالفت کرتے ہیں میں تو واقعی اپنی ذاتی بات کہوں یہ سوچ کر میں ڈرتا ہوں ہمارے ہاں جب مسلکی اختلاف چلتا ہے تو قرآن حدیث کی باتیں آ جانے کے باوجود بعض مسلک کے لوگ اس کو رد کرنے میں جو شدت اختیار کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے لا شعوری اور وہ کہتے ہیں گمراہی کہنا چاہیے سوچتے نہیں ہیں کہ بندہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث اگر پیش کر رہا ہے سنت پیش کر رہا ہے علماء کی تائید بھی موجود ہے اور اگر ہم اسے رد کر رہے ہیں تو کس چیز کا رد کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے نا احل الحدیث حنفی کے جھگڑے ہمارے یہاں یہ عقائد سے زیادہ اس میں چلتے ہیں جس میں ان کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے چاروں مسلک برحق بولتے ہیں ایک طرف اب آمین رفول یدین فاتح خلف اور امام تو چاروں مسلک میں سے کئی مسلک میں موجود ہے اس پہ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں ایک شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ واتح پڑے تو آپ کے نزدیک صحیح ایک احل الحدیث پڑے تو غلط سمجھ میں نہیں آتا اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے سب کو حق مان رہے ہیں آپ بحث ہونا چاہیے عقیدے اور منحج پر وہ زیادہ بنیادی مسئلہ ہے یہ غیر اہم نہیں ہے اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر اہم اب ان مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حدیث کے علاوہ جو دوسرے علماء تھے مازی میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں تانو تشنیم مراد نے مقصود نہیں ہے سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حیثیت واضح کرنا مقصود ہے کہ پرانے علماء احناف جو بڑے بڑے گھلے ہیں وہ چاہے اس پر عمل نہ کیوں لیکن تحریر میں لکھ دیتے تھے کہ یہ سنت سے ثابت ہے قرآن عبدالجلیل سامرودی رحمہ اللہ سامرود کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل حدیث ان کے کتاب از ظہرت و ریادی لبرار انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقہ ہنفی اور ہنفی کتابوں سے اس وقت زور تھا مخالفتوں کا جھگڑوں کا مناظروں کا تو اس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اہل حدیث سے اہناف جن مسائل میں لڑتے ہیں اور اہل حدیث کے مسائل برہت کرتے ہیں ان کے علمائیں اہناف کے قدیم علماء میں کوئی ایسے علماء جو کتابیں لکھی ہیں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں تائید نہ کی ہو کہ ہاں یہ اہل حدیث کا مسئلہ صحیح ہے اور اس کی انہوں نے پوری کتاب میں مثالیں بیان کی جو اہل حدیث کہتے ہیں اس کی تائید ہنفی علماء کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہنفی علماء جنہوں نے یہ تائید کی سنچائی کی حق کی اس کے تعلق سے نفرت نہ کریں یہ علماء اہناف نے لکھا کیونکہ اگر یہ سنت رسول ہے اور ہے اور آپ اگر اس سے نفرت کریں گے تو کفر کا اندیشہ ہے ایک ہے سنت کی حصیت سے اس پر عمل کرنا نہ کرنا اس کا درجہ کچھ فرض کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی سنت رسول کو رد کرتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو حقیر سوچتے ہیں تو یہ کفر ہے کفر کسی بھی مسئلہ کے مولوی سے جا کے پوچھ لیجی مفتی سے پوچھ لیجی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک منحج اور مسئلہ کے اختیار کرتے ہیں یہ ایک اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور پھر غلط کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آپ نے گلے لگایا ہے صحیح مانتے ہیں اور صحیح کے مقابلہ ہوتا ہے اور جب آپ صحیح کا رد کرتے ہیں بغیر دلیل کے دلیل کی بنیاد پر اگر عذر ہے تو وہاں گنجائش ہے اللہ کی معافی کی تعویلات کی ہوئے کی علمی بحث ہوگی لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں ہوتا ایک سائیڈ سے باتوں کو جانا ہے دلائل سے واقفیت نہیں ہے صحیح حدیثیں قرآن کی آیتیں آ جانے کے بعد رد کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹا منا جور نہیں ہے بات میری پھر سے تشریحات میں آگے میں چاہتا تھا کہ صرف اللہ کے کلام کو پیش کروں ترجمہ تو مؤمن نای